السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد و ہو و نصلی علی رسول کریم مبعد تو آئیے آجم حاضر ہیں درزہ حدیث کے اپنے اپنے پیسوٹ کے ساتھ جی فرمایا کہ ابو الاحوث چوہیں یہ باپ تو میں نے بتائی دیا آپ کو کہ حسن سلوک اور درگزاری کے معاملے میں ہے کہ ہمیں کس طرح سے درگزار کا اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے تو حدیث ہے انہوں نے فرماتے ہیں کہ ابو الاحوث کے والد جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں یہ تو کل پڑا دیا میں نے ہاں لیکن آواز نہیں آج دیا آواز نہیں آ دیا ٹھیک ٹھیک آدھ آئی ہاں کہ میں ایسے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں جو نہ میری محمان نوازی کرتا ہے اور نہ میری محمان نوازی کرتا ہے نہ میری مہزبان کی کرتا ہے تو میری نی کیا حکوم ہے کہ اگر میرے سامنے سے وہ دوبارہ گزرے کہ میں بھی ایسے ہی کروں تو آپ سلزوں نے فرمایا نہیں بھائی ایسا مت کرو آپ اس کی محمان نوازی پوری کرو اگرچہ اس نے آپ کی محمان نوازی آپ کیلئے کرنا لازمی اس نہیں ہے کیونکہ آپ اگر اس کے کرنے کا اس کو بدلہ دے رہے ہیں تو یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا یہاں شریعت کہتی ہے کہ کس نے تمہاراں غلط کیا ٹھیک ہے تمہیں اختیار ہے اس بات ہے کہ تم اس ساتھ غلط کر سکتے ہو لیکن اگر تم معاف کر دو تمہاری لئے کیا ہے زیادہ بہتر ہے چلیے ہمیں کیا نہیں کہ تم کسی کے ساتھ دوسروں کے دیکھے 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 کام کرو لا تکون و اماتن تم دوسروں کے دیکھے دیکھے کام مت کرو اس لئے کہ دوسروں کے دیکھے 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 کام کرنے میں تمہارا کیا ہے مقصان ہونے کا خطرہ ہے تم دوسروں کے دیکھے 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 کام ہرگز نہ کرو اگر دوسرے نے اچھا ہی کرو دوسرے نے بڑا ہی کرو تو بھیڑ چالکو مت فالو کرو بلکہ تم وہ فالو کرو جو قرآن حدیث تمہیں سکھاتا ہے اچھا آگے کیا پھرمایا ولیکن بڑو بڑو بلکہ اپنے دلوں کو اس پر لگاؤ اس پر لگاؤ اس بات پر لگاؤ اس بات کی سوچ ملالو کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اگر تمہارے ساتھ کوئی بہت حسن سلوک ہی کرے تب بھی تم اس پر ظلم نہ کرو بلکہ حسن سلوک ہی کرو چلو یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ بھئی کس کس سے اپنے دینی بھائیوں سے ملنا یا اچھے اچھے لوگوں سے ملنا اہلے خیر سے ملنا کیا ہے اس کے بارے میں یہ باب ہمیں اپنے اہلے خیر لوگوں سے ملنا چاہیے چلو جس نے مریض کی زیارت کری جس نے مریض کی زیارت کری مریض کی عادت کری اس کو دی کیا دعا ہے بھئی مریض کی عادت کرنی دعا کیا ہے لا بأسة تحور انشاءاللہ اگر کسی نے اس کی کیا بولتے ہیں عادت کری اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے لئے کیا ہے آگے بتائی جائے گا او زار آخاہو فی اللہ یا کسی نے اپنے کسی بھائی سے ملنا قاد کری اس واسطے کے وہ اللہ کی کام میں لگا ہوا ہے نادہو منا دے تو کہنے والے نے بکایا ہے انطبتا وطابا ممشاکا وطبوات من الجنتی منزلن یعنی کہ اگر کسی نے ان سارے کاموں کو کیا تو کسی پکارنے والے نے یہ بات کہی ہے ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ خوش رہو اور تمہارا چلنا بہترین ہو تمہارا چلنا اچھا ہو اور تم نے اس کام کو کرنے کے بعد جنت میں اپنا ایک عالی مقام بنا لیا چلیئے اب یہاں پر تین دعائیں ملی ایک تو کہ خوش رہنے کی جس کا تعلق دنیا بھی خوشی کے ساتھ ہے اور دوسری تو تعلق ملی وہ کہ آپ اس طرح جو آپ نے اپنی طریقہ اختیار کیا ہے دوسرے سے ملنے کا آپ اس پر جمع رہیں اس کی بھی دعا ملی اور تیسرا جنت میں عالی درجے کہ آپ کو خوش قبری ملی چلیئے یقرہ مسلم ہاں بورا گھروں مقدرہ و حمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یقرہ مسلم تیاروں بس یقرہ مسلم یہ جو حیاء ہے یہ آپ میں بتایا گیا حیاء کے بارے میں بتایا گیا یہ حیاء جو ہے الحیاء نصف الایمان بھی ایک آت جغر عبادت آپ نے پڑھی ہوگی کہ حیاء کبھی کبھی آدھے ایمان کے مقابلے میں بھی آیا ہے اگر کسی شخص کے اندر حیاء ہوتی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورد اچھا یہ بات بڑی کنفیوزنگ ہے لوگوں میں کہ حیاء صرف عورت کے اندر ہی ہونی چاہی ہے اور حیاء سے مراد لوگوں نے صرف پردے کے لیے ہیں جسم کو ڈھگنے کے ہی لیے ہیں یا سر سے ٹوپٹا کر جائے تو یہی حیاء ہے تو بے حیاء مرد بھی ہو سکتا ہے بے حیاء عورت بھی ہو سکتی ہے عورتوں کی بے حیائی کیونکہ ان کے لباس سے دیکھ جاتی ہے اور مرد کی جو بے حیائی ہے اس کے فہش کلامی سے دیکھ جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے مرد کی بے حیائی دیکھ سکتی ہے تو بے حیاء مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں شرم دونوں کے اندر ہونی چاہی ہے جس کے اندر شرم ہوتی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو وہ اس بات سے بھی گھبرائے گا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات کوئی میرا جو ہے کوئی میرا راست فاشنہ ہو جائے یا کوئی میرے کو گناہ کرتے ہوئے پکڑ نہ لے تو یہ جو حیاء ہے یہ حیاء کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے چھو فرماؤں چھو پڑھو آگے کہ حیاء جو ہے وہ کس کا حصہ ہے ایمان کا ایک حصہ ہے یعنی جو حیاء دار ہوتا ہے شخص وہ ایمان کا ایک حصہ ہوتا ہے ایمان کا ایک شاخ ہوتی ہے اور ایمان کا جو نتیجہ ہے ایمان جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس جنت ملے گی ایمان جنت میں جانے کا راستہ ہے والبضاء من الجفاء اور بضاء یعنی بدکلامی گمارپن یعنی بدکلامی اور جو ہے یہ برے اور گمارپن کی شاخ ہے مفتی سعید صاحب پالنپوروی جہمت اللہ علیہ نے یہی ترجمہ لکھا ہے اس کا کہ جو جو بضاء ہوتی ہے والبضاء اور بدکلامی فعش کلامی یہ تمہارے انپڑھ ہونے کی گمار ہونے کی صفت ہے اور والجفاء اور جو شخص ایسا ہوتا ہے وہ اس کا انجام توسخ میں ہوتا ہے جی اور چلی پڑیے چلی پڑیے تو یہ جو باپ ہے یہ سلسلے میں ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا ہو چاہے اپنا کوئی کام کرنا ہو تو ہمارے اندر ایک قسم کا اتمنان ہونا چاہیے جل بازی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وہ بھی ہے نا شیطان وہ بھی ایک روایت ہے کہ بھئی شیطان جلدی کا کام شیطان کا ہم بچپن سنتے آ رہے ہیں یہ بات تو ہم بچپن سے بات سنتے آ رہے ہیں یہ کوئی کہیں بھی بات نہیں ہے بلکہ حدیث سے نکلی بھی بات ہے چلیئے پڑھئے ہاں تو فرمایا یہ تو آپ نے پڑھ دیا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا اچھی صیرت یعنی اچھا اخلاق اور کسی کام کو اتمنان سے کرنا اور مینہ روی یہ نبوت کے چوبیس میں حصے میں سے ایک حصہ ہے بات سنجھ میں آئے آپ کے یعنی نبوت کی صفاتوں میں سے ہے یہ بات کہ ہم کسی کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں یعنی کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو اچھی صیرت ہو اور ہمارا ہر کام کو اتمنان سے کام دیں اور مینہ روی کریں یعنی نہ پھٹیں کبھی آپ کوئی بھی لباس پہنیں تو دس زارگانہ پہنیں ایسا بھی نہ ہو کہ فقیر لگے اور ایسا بھی نہ ہو کہ مال کی نمائش لگے مینہ روی کے ساتھ کوئی بھی جب کام کرتا ہے انسان تو اسے کیا ہے بہت فائدہ ملتا ہے چلیئے 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 ہم اچھا جی یہ واقعہ ہے ایلس واقعہ ہے بلے اکبال یہ والی آہ ارے یحبہم اللہ میں کہوں کیا پڑھ رہی ہے کیا پڑھا آہ یہاں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان نفی کا خسلت ہے یہاں یہ پورا واقعہ یہ ہے کہ جب قبیلہ عبدالقیس ایک قبیلہ تھا اس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظاہر ہوا اور ان میں سے ایک آدمی تھا اس کا نام تھا منظر ابن آئی تھے ان کی پیشانی پر زخم کا نشان تھا اس لیے وہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے کہا ہے وہ قبیلہ اثر کے تھے اور جب یہ وفد جو ہے مدینہ منورہ پہنچا تو سب کے سب جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے لیکن یہ جو تھے منظر یہ گھر گئے انہوں نے غصل کیا کپڑے بدلے پھر خدمت نبی میں حاضر ہو اچھا پھر مجلس میں خاص بات یہ پیش آئی کہ آپ نے فرمایا اپنی قوم کی طرف سے بیعت کرو یعنی سب تیار ہو گئے مگر منظر نے ارس کیا رسول اللہ ہم قوم کی طرف سے بیعت کیسے کریں معلوم نہیں کہ وہ اسلام قبول کریں گے نہیں یعنی انہوں نے کہا کہ تم قوم کی طرف سے رہائے لے تو ہم کیسے کریں گے ہمیں کیا معلوم کہ ہماری قوم جو ہے اسلام قبول کریں گے نہیں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ لوٹ کر ان کو اسلام کی تعاوت دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان کے بارے میں یہ بات فرمائی نفیق خسلتیں ان کے اندر دو خسلتیں ہیں جن کو اللہ بہت پسند فرمائیں کہ ان کے اندر تو ایسے آتے ہیں ایک تو اللہ نے کہا ان کے اندر بردباری ہے یعنی بردباری ایسی کہ یہ کوئی فیصلہ جذبات سے نہیں لیتے ہیں بلکہ عقل کا ہر چیز کا استعمال کرتی کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور دوسرا ان کے اندر اتمنان ہے ایسا نہیں ہے کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی انہوں نے کہا ٹھیک 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 اوکی ٹن خزلتوں کو بہت پسند فرماتے ہیں چلیئے آگے آگے حدیث الانات من اللہ والعجلت من الشیطان کے اتمنان پر کام اللہ کا کام ہے اور جو جلد بازی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے چلو پڑھو عبارت پڑھو عبارت تو پڑھو بوری وَبِي قَالَ حَدَّسَنَا أَبُمُ صَحَبٍ وَالْعَجَلَتُ مِنَ الشَّيْطَانِ تِيک ازرارا فی وَضَعَفَهُ مِن قِبَلِ حِفْزِهِ چلو ازرارا فی بابو ماجع فِر رفق یہ باب اس سلسلے میں کہ انسان کو نرمی سے کام کرنا چاہیے نرمی اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے چلیئے زور سے پڑھئے قَالَ نیکھایے لگر سے پڑھئے قَالَ مَنْ اعطی حضَّهُ مِنَ الْرِفْقِ فَقَدْ اعطی حضَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَضَّهُ مِنَ الْرِفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَضَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَفِي لَنْ عَيْشَتَ جس شخص کو نرمی سے اس کا حصہ دیا گیا اس کو یقیناً خیر مل گئی خیر میں سے اس کا حصہ مل گیا یعنی اس کو خیر کا بھی حصہ مل گیا اور جس کو نرمی مل گئی یعنی جس کو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا تو یہ بات فرمائی گئی کہ خیر جو ہے انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے اپنے اندر اس کو بڑا کام کرنا پڑتا ہے اپنے اندر نرمی لانے کے لیے بڑا کام کرنا پڑتا ہے بغیر کام کرے کے بغیر آپ کے اندر نرمی کا داخلہ نہیں ہو سکتا بہت اپنے آپ کو ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے چلی بابو نبی سیزن نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا کہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان کوئی پردہ آران نہیں ہوتا کسی مزلوم کی بدعوی سے ہر ایک کو بچنا چاہیے چلی بابو نبی سیزن کی پیدائش کیسے ہوئی کیا بات ہے یا پھر نبی سیزن کے اخلاق کیسے تھے بابو ما جا فی خلق نبی سیزن یہ سوال ہے یہاں پر کہ نبی سیزن کا اخلاق کیسا تھا نبی سیزن کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے نبی سیزن کا اخلاق سب سے عالی تھا اور ان کے اخلاق میں ون پرسنٹ کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا تھا نبی سیزن کو بخصہ بھی بہت کم آتا تھا اور ان کے اکثر لائف جو تھی اکثر جو ان کی زندگی تھی لائف سٹوری وہ بہت نرمی کے ساتھ ہر معاملے کو ہنڈل کرتے تھے کبھی ان کے ذہن میں بخصہ جلال کبھی بہت ہی شاد و نادر چیز رہی ہے ہمیشہ نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ رہتا تھا نبی سیزن کے اخلاق نبی سیزن کے اخلاق کے بارے میں پہلے نبوت سے پہلے بھی وہ امین مشہور تھے یعنی کہ امانت کا خیلوہ خیل لگتے تھے کبھی ان کے بارے میں ان کے کردار پر یہ قسم کبھی داگ نہیں لگا ہدہ سانا کل کوئی بچے مجھے بتائے گا ہدہ سانا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہدہ سانا کا ترجمہ ہے وہ ہدہ سانا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہدہ سانا پڑتے ہیں ہدہ سانا پڑتے ہیں ہدہ سانا پڑتے ہیں ہدہ سانا پڑتے ہیں یعنی سابر زبر ہے سابر ساکر ہوتا کیا مطلب ہوتا ہے ہندیس لائق ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاں تو آپ حدیث بہن کر رہی ہیں نہ باقی بات کر رہی ہیں کتا بڑا فرق ہے ایک زبر اور اسے ایک ساکن سے دیان سے بڑھو چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ بہترین اخلاق تھا اچھا یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ کو بڑھا اخلاق عطا کیا اور آپ کا کوئی ہماری عطیداد سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا تھا اور فرماتے ہیں حضرت انہ سے صلاح طور میں فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کیتی یہ بات میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ آئی بھی لیئے مگر کبھی بھی آج تک حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح سے نہیں کہا کسی کام کرنے پر نہ کچھ کرنے پر کبھی ان کو چونٹ سپنے نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بڑھ کر تھے ان کے جسمانی خلیہ بھی اس اعتبار سے تھا کہ سب سے بہتر تھا کبھی کوئی خالص ریشم اور سلکی کپڑا یعنی جس طرح ان کا اتنا جسم ایسا تھا کہ ان خالص ریشم یا سلکی کپڑا اور نہ کوئی نرم چیز ایسی چھوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیلی یعنی جو ہتیلی تھی اس سے زیادہ اتیس سوفٹ تھی اور نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینی سے زیادہ کیا ہے مواتر یعنی خوشبودار پایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فحش گو نہیں تھے اور نہ بتکلو فحش باتیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ایسی تھی زبان سے کبھی خرال الفات نہیں نکالتے نہ ہی کبھی فحش کلام نہیں کرتے نہ ہی کبھی کوئی فحش بات کرتے تھے اور نہ ہی آپ بزاروں میں خوب چلا کر بولتے تھے جہاں ہر کوئی چلاتا ہے نہ زیادہ کوئی چلا کر بولتا ہے اس کی دو معنی ہے کہ بزاروں میں چلا کر نہیں بولتے تھے اور ان کو بزاروں میں زیادہ جانے کا انٹریس بھی نہیں تھا اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے ولکہ آپ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے جی بس یہ اور پڑھنا ہے بھی بس اور پڑھنے بھی میں آپ جو پڑھاؤں گا آپ کو مانگل میں پڑھاؤں گا اب میں جو پڑھاؤں گا مانگل میں پڑھاؤں گا یا پیر میں پڑھاؤں گا میں کل سفر پہ جا رہا ہوں چلو ایک دو باب اور پڑھ لوں بلکہ رہے ہیں دو میں انشاءاللہ پھر آنے کے بعد ہی پڑھاؤں گا مجھے بھی گھر جانا ہے کیونکہ مجھے بھی سفر ہی تیاری کرنی ہے باب اور ماجہ فی حسن العہدی سے انشاءاللہ پڑھائیں گا اور ویسے بھی ہمارا جو نصاب اس مہینے کا وہ ہے دو سفر ہے اس کے لئے تقریبا اس کے بعد اباباو طب ہے اباباو طب ہے اباباو طب ہے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں ڈا اللہ ڈا؟ ڈا